ایک گھلے کہ بابا جی فرمائے کہ کان باندھا ہے حضور نال محبت کرنی ہے انہی واقع ہے بے شہر اللہ کیا کہتے ہیں حضور نال محبت کرنی ہے انہی واقع ہے بس کیونکہ حضور کے بارے گار سننے ہی نہیں بلکل ہے کان رب نے ساڑھے بڑھائی اس واسطے نہیں کیونکہ حضور کے بارے سن لئیے کہ منصبہ نفیجن حدیث ہے یہ نہیں ہے فلاں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کان باندھا بلکل کہنا ہے کہ بھئی میرے رب نے میرے کان اس واسطے بڑھائی نہیں کہ میں تیرے کو مود و حضور دے بارے گار سن لئیے ہاں حضور دی شان دے بارے گار حضور سن لئیے حضور سن لئیے حضور حفیب بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمہ کا صاحب نے آپ نے دریفتار کر لیا انہیوں نے کہا دسو جی میں اتشہد و انی رسول اللہ کا انہیوں نے کہا دقوائی دیں دیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سمو ماس اتشہد و انی رسول اللہ انہیوں نے کہا دقوائی دیں دیں کہ حضور اللہ دے رسول انہیوں نے کہا آپ نے فرمایا ہاں پھر انہیوں نے دوبارہ یہ سوال کی دیں کہ تنسیق کہنے ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ آسمہ حراقہ فرمایا تری بغ بغ میں نہیں سننن چنگا بنگا ہے کہ میں کہنے کہ میں رسول اللہ دے کہنے میں سنننہ ہی نہیں حضور بس اے حضرت عبیب بن قیادنہ ساں اندسیہ پھر جو حضور دے کہ اللہ آجاوے پھر کہنے میں سنننہ ہی کوئی نکی بغ بغ کر دیں ان کے عمل حضور دے شانس حضور چل دے کی مثل سے حضور دیا ظلفہ مبارکی اے کفتگو کی میں فرمایا اے گرنہ دے سنننے بس کائنات ہے اے کل یاد رکھنا گناہ گار دی محفی ضرور ہے گرنہ گار دی محفی کوئی لئے کیا آمد دن حضور اے نا فرمان کہ تو میرے بارے گرنہ سوندھا رہے ہیں کل یاد رکھانا کس واسطے اے محفی المجاہدین اے ہی گرنہ فرما کے دوں گے دوسرے شریف لے گئے نظر نائمی ایک رنگ ہوں